ہیلو فرنڈز ہوت ان چھوٹ چینل پہ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور فرنڈز آج میں بناؤں گی سردیوں میں مسالہ گھڑ جو کی ہماری آنکھوں کے لیے ہمارے سردی جکام کف میں کافی فائدہ کرے گا کیونکہ اس میں ہم کافی سارے ایسے انگریڈینٹس ڈالیں گے جو کی ہمارے صحت کے لیے کافی فائدے مند ہوگا تو زردیوں میں فرنڈز آپ اس مسالہ گھڑ کو ایک بار ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے ایک کلو گھڑ اور فرنڈز جیسے بھی آپ کے چھتر میں جس طرح کا بھی گھڑ ملتا ہو آپ اس میں اس طرح کا گھڑ لے سکتے ہیں آپ اس کو اچھاکو کی ہیلپ سے یا پھر اس کو کوٹ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم اس کو بنا لیں گے تاکہ جب ہم گھڑ کو ملٹ کریں تو وہ آسانی سے ملٹ ہو سکے تو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اور فرنڈز گھڑ میں جو ہے کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کی ہمارے صحت کے لیے کافی فائدے مند ہوتی ہیں گھڑ کو کھانے سے ہمارا جو اس ٹامینہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتی ہے تو دیکھیں گھڑ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور جس بھی تھالی میں ہم گھڑ کو ملٹ کرنے کے بعد جبانا چاہتے ہیں اس تھالی میں ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اور ہم اس تھالی کو چکنا کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم ایک کڑھائی میں مومفلی کو روست کریں گے تو میں نے یہ مومفلی لے لیا ہے اور اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے مومفلی کو روست کر لیں گے جب ہماری مومفلی اچھے سے روست ہو جائے گی تو اس کے چھل کے آسانی سے اترنے لگیں گے تو ہم چیک کر لیں گے اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے کہ جب آسانی سے اس کے چھل کے اترنے لگے اور اس پہ تھوڑا سا کلر آ جائے اور جب یہ چٹکنے لگے تو ہم اس کو گیس سے باہر اتر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ناریل ناریل کو اگر آپ نہ روست کریں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اور ہلکا سا روست کر کے بھی ڈالیں گے تو اس کا فلیور تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو بہت جلدی روست ہو جائے گا اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے تھوڑا سا سوف آپ چاہے تو اسکپ کر سکتے ہیں اور دو چمچیز میں ہم سفید تل لیں گے کیونکہ تل کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں ہمیں کرمات والی چیزیں ضرور کھانے چاہیے تو یہ بھی ہم تل کو چٹکنے تک روست کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں پھر جب تل پہ ہلکا سا کلر آ جائے اور تل چٹکنے لگے تو ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو ممفلی کو ہم نے تھنڈا کر کے اس کے چھلکے اتار لیے ہیں اور ایک مکسی کے جار میں ڈال کر ہم اس کو دردرا پیس لیں گے یہ ہمارا ممفلی ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس کا ہم بہت باریک پاؤڈر نہیں بنائیں گے ہلکا دردرا ہی رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم ناریل کو بھی پیس لیں گے ناریل کو ایک دم ہم باریک پیسیں گے اور فرنڈز اگر اس طرح سے آپ ناریل نہیں پیسنا چاہتے ہیں تو جو ناریل کا برادہ باہر پیلتا ہے پوسکا بھی لے کر یوز کر سکتے ہیں یہ بھی تیار ہو گیا اور دل اور سوف کو ہم ایسے ہی یوز کریں گے اس کو ہم بلکل پیسیں گے نہیں ساتھی ہم اس میں کالی مرچ یوز کریں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ یہ جائفل مارکٹ میں ملتا ہے اس کو بھی ایک جائفل کو ہم کدوکس کی ہیلپ سے کدوکس کر کے اس طرح سے باریک اس کو بنا لیں گے جائفل بھی کافی گرم ہوتا ہے کافی اس میں گرمہات ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو ڈال رہے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے سوٹ کا پاوڈر دو سے تین چمچ ہم یوز کریں گے یہ بھی کف خانسی کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے تو بس ہم فائنل پروسس پہ چلتے ہیں ہم گرمہات کو ایک کڑائی میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد سے ہم اس کو ملت کر لیں گے گرمہات کو کافی سارے فائدے ہیں تو ہمیں گرمہات کو ہمیشہ کھانا چاہیے اور سردیوں میں اس طرح سے مسالہ گرمہ بنا کے ضرور کھانا چاہیے تو گیس کا فلیم ہمیں میڈیم کریں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اپنے گرمہات کو ملت ہونے دیں گے بیچ بیچ میں ہم گرمہات کو چلاتے رہیں گے اور چلاتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہمارا گرمہات کو جلدی سے ملت ہو جائے گا ریسیپی کو فرینڈز آپ فل واج کیا کریے اور فیڈبیک دے کر مجھے ضرور بتائے کریے کہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور یدی آپ میرے چینل پہ فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریے اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تو دیکھیں جب گھڑ ہمارا بہت اچھے سے ملت ہو جائے گا اس کے بعد ہم گیس بند کر دیں گے اور ہم سارے ان کے لیٹینٹس میں ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پر مومفلی ڈال دیا ناریل ڈال دیا اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جائے فل سانٹ کا پاوڈر کالے مرچ اور ہم نے جو تل اور سانف کو روست کیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہری الائچی کا پاوڈر جس سے اس کا فلیور بھی تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا بس ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو تھالی ہم نے گریس کر کے رکھی تھی اس پر ہم اس کو ڈال دیں گے اس کو فیلہ لیں گے اور فرینڈس ابھی ہمارا گڑ کافی گرم ہے تو اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو کٹ کر کے جس بھی شیپ میں آپ اس کو کٹ کرنا چاہیں کٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کے لڈو بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں ضرور نہیں کہ صرف آپ اس کی اس طرح سے کٹ کر کے رکھیں تو اس کے لڈو بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو بس یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور کھانے کے لئے تیار ہے اور یہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ موہ میں جاتے کہ اتنا سوفٹ ہوتا ہے کہ موہ میں جاتے کہ ساتھ ہی گھول جاتا ہے تو فرنڈز آپ پیچھل سپی کو ضرور ٹرائی کرجیے گا